بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے حسرہ مسکرہ رہے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اسی طرح حسرہ مسکراتا رکھے آمین سبح مامین ناظرین یہ میری وہ دل سے دعا جو ڈیلی آپ لوگوں کے لئے لے کر آتی ہوں کیونکہ دل سے جو دعا نکلتی ہے بات نکلتی ہے وہ اصلا رکھتی ہے میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ آپ کی دوست آپ سب کی فیوریٹ کہکشا فیصل اور آپ لوگ ملاحظہ فرمارے آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح جی ہاں جناب مسکراتی صبح کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے صبح صبح ہم یہ چاہتے ہوں منڈے مارننگ یو جولی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ایسا انرجی کا بوسٹ اپ ہمیں مل جائے جس سے جو ہے ہماری مارننگ جو ہے وہ اچھی ہو جائے خوشگوار ہو جائے کیونکہ منڈے مارننگ یو جولی ہم لوگ بہت زیادہ سستی کا شکار ہوتے ہیں کائلی کا شکار ہوتے ہیں دل نہیں چاہتا بچوں کو سکول بھیجنے کا دل چاہتا ہے کہ ہم بیٹ پہ سو رہے ہیں بلینکٹ میں سوتے ہی رہے سوتے ہی رہے اور جو ویکنڈ کا مزہ لگ جاتا ہے کیونکہ پی ایس ایل بھی ہے میچز بھی بہت انجوائے کر رہے ہیں دیکھیں جہاں پہ ہماری کراچی اور پاکستان کے مسائل کی بات ہے نا چاہے وہ معاشی ہو چاہے اقتصادی ہو وہ کسی سے کسی کو یہ نہیں کہ کسی کو نہیں پتا سب کو پتا ہے لیکن پھر بھی پاکستان والے اس چیز کو سائٹ پر رکھے اتنا انجوائے کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ صورتحال بہتر ہو ہی جائے گی انشاءاللہ کیونکہ امید پر دلیا قائم ہے تو آج اپنے پہلے سیگمنٹ میں ہم اسی بات کریں گے اقتصادی مسائل پر بات کریں گے معاشی مسائل پر بات کریں گے اور ان باتوں کے دوران ہی کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ حل جو ہے وہ ہمیں مل جائے اور ایڈیوکیشن کی بارمی بھی بات کریں گے تو اپنے موزید مہمانوں سے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں ناظرین سب سے پہلے ہم آج ساتھ موجود ہے ہمارے موزید مہمان جن کا نام ہے احمد جمال انساری جو کے بزنسمن ہے اسلام علیکم کیسے سر اسلام علیکم شکریہ آپ کی دعائیں اللہ کا شکر ہے سب خیریت سے بری گوڈ آپ کو مسکراتی صبح میں ویلکم کہتے ہیں تینکیو ویری مچ انہی کے ساتھ ساتھ ایک اور پیاری سی مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جن کا نام ہے نازیہ خالج جو کے لیکچورار کراچی اینورسٹری میں اسلام علیکم کیسے ہیں نازیہ ویلکم السلام میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں الحمدللہ ٹھیک تھا بس جلدی جلدی میں نیل پینٹ بھی نہیں لگایا ایرنگز بھی نہیں پہنے اور جو ہے وہ نیل مطلب ہوتا ہے نا خواتین کے تو بے شمار مسائل ہیں دیکھیں جہاں پہ ملک کے اتنے مسائل ہیں وہاں پہ خواتین کے بھی مسائل ہیں اس پہ ایک ہم پروپر شو رکھیں گے منصور سائر بھائی آپ سے کہوں گی کہ خواتین کے مسائل پہ ایک دن ضرور شو رکھتے ہیں سر آپ کی جانب بڑھتے ہیں ہمیں بتائیے گا کہ ہمارا جو معاشی صورتحال اقتصادی صورتحال ملکی وہ کسی سے چھپی بھی نہیں ہے سب کو پتائے کہ بہت زیادہ مسائل ہیں لیکن ان مسائل کے اوپر بات تو ہوتی ہے اور حکومت تک بھی ہم اپنا میسج کن میں کر دیتے ہیں لیکن کچھ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح سے چیزوں کو بہتر کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے دیکھیں بہتری تو اس ملک میں بہت آ سکتی ہے مگر بات یہ ہے کہ ہم اگر سنسیرلی کوشش کرے اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لئے یہاں پہ تو انڈیویجوز ہیں سارے کوئی ملک کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے ملک میں جو حالات ہیں ہمارے کافی پیچھیدہ ہیں مگر جیسے کہ میں نے کہا کوئی ملک کے پرابلمز کی طرف نہیں چاہتا سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں ہم مسروف رہتے ہیں یہ تو ہمارا عالمی مسئلہ ہے تو مسائل یہ ہے کہ ہم بہت سارے جیسے آپ کا آج کل جو ہے مہنگائی ہے جیسے لے لیجئے آپ تو مہنگائی کا جو کرکس ہے وہ ہے آپ کی آئل آئل کے وجہ سے آپ کی مہنگائی بہت سب جگہ everything goes up because of آئل تو آئل کو آپ نیچے کرنا آئل کے لئے آپ کو اتنی ساری وہ opportunities ملتی ہیں نیچے لانے کے لئے مگر ہم ڈکٹیشن کا ہی اور سے لیتے ہیں اپنا ملک کا نہیں سوچتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو ملک کے لئے جو بہتری ہوتی ہے اس پہ اگر آپ concentrate مثال کے طور پر میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایران سے پاکستان میں بہت اچھا آئل آ سکتا ہے آ سکتا ہے بالکل ٹھیک نا اور ایران باوجود اس کے اوپر اتنے وہ لگے ہیں پابندیاں اس کے باوجود ایران ایکسپورٹ کرا ویا دبائی دبائی میں سارے ڈاکیمنٹس اس کے بنتے ہیں اور وہ پورے دنیا بھر میں جاتے ہیں تو وائی ناوٹ پاکستان ٹھیک ہے اسی طرح ریشیہ کو لے لیجئے ریشیہ سے آپ کے بڑے سستم آئل ہیں وہاں سے بھی آ سکتے ہیں مگر ویسٹیڈ انٹریسٹ جو ہیں ملک کے خلاف جو ہمارے ہیں انٹرنیشنل میڈیا وہ آپ کو اس طرف بڑھنے نہیں دیتے کیونکہ آپ ان کے شکنجے سے نکل جائیں گے پھر تو یہ ہے ساری بیسک تو سرز خائر تو ہمارے پاس بہت ہیں چاہے وہ کیا کہتے ہیں گیس کا ہو گیا ہمارے ہاں گیس بھی بہت ہے بلوچستان میں اتنی زیادہ پائی جاتی ہے لیکن ہمارے ہاں پھر بھی یہی پرابلم ہے ہمارے گھروں میں گیس نہیں ہے ہمسوئی گیس کی وجہ سے پریشان ہے اور بہت سارے مسائل ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ایک الگ سے ہی مافیا ہے جو کہ چیزوں کو مہنگا کر دیتا ہے جو کہ چیزوں کی جو ہماری ڈیمانڈ جس چیز کی بڑھتی ہے ابھی آگے آگے جو ہیں وہ رمضان آنے والے رمضان میں آپ کو پتہ ہے جو دو روپے کی چیز ہوتی ہے وہ چھے روپے کی ملتی ہے پورے ملک میں بڑھ جاتی ہے انٹرنیشنل لوگ انڈیا آپ کے پرائسز گرا دیتے ہیں گرا دیتے ہیں تو یہ شرم کی بات نہیں ہے ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارا مہینہ ہوتا ہے کہ ہمیں عبادت کرنی ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ عبادت کو چھوڑ کے زکیرہ اندوزی کی جانب بڑھتے ہیں منافع خوری کی جانب بڑھ جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر ہم تو پریشان ہو گئے یہ بات کر کے عالی حکام کی ہی ساری ذمہ داری ہے یا کچھ عوام کو بھی کہنا چاہیں گے نہیں عوام کے آواز اگر کوئی سنے تو ضرور ہم بولیں مگر ہماری آواز کوئی سنتا نہیں ہے جی ایسی بات ہے ہماری آواز کوئی سنتا نہیں دوسری بات جیسے آپ نے آئل کے زخیرے کہا گیس کے زخیرے یہاں پہ اس ملک میں پوری سندھ میں اب تل ایران یہ بیلٹ پوری آئل سے بھری ہوئی ہے مگر ہمارے جو ویسٹیڈ انٹریسٹ ہیں جو ملک کے خلاف ہیں وہ آپ کو ایکسپلور کرنے نہیں دیتے ہیں اس کو ایسی طرح گیس ہے گیس پاکستان میں سب سے زیادہ سوی گیس ہے آپ دیکھ لیجئے آپ پہ اس سے بڑا علمیہ کیا کہ سوی میں ہی آپ کی گیس نہیں ہوتی ہے وہاں پہ آپ کی گیس نہیں ہوتی ہے تو یہ سب باتیں کو ہم لوگ انٹرنیشنل نیول پہ نہیں بلکہ اپنے ملک کے اس کے پر سوچنا ہوگا کہ ہمارے ملک کے لئے کیا بہتر ہے ہم کو وہ اقترامات لینے چاہیے بلکل لینے چاہیے اور نازیہ کی جانے بڑھیں گے نازیہ بتائے گا ہمارے بچوں کی کیا صورتحال ہے کس طرح سے پڑھائی حاصل کر رہے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیونکہ میں یہ دیکھ رہی ہوں جو ہماری نوجوان نسل ہے ہماری جو یوتھ ہے کیونکہ آپ لیکچور آ رہے ہیں تو ان کی نفسیات پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے جو کہ آج کل حالات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایک تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ کسی بھی کوشی سے وہ کہتے ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں ہم اپنا گھر بیج دیں ہم سب کچھ بیج بات کے جو ہے نا ہمیں پاکستان میں رہنا ہی نہیں ہے سب کی سوچ یہ ہو گئی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر نوجوان نسل ہی ہاں سر جو ہے وہ انٹرنیشنل بہار ممالک میں چلی جائے گی اور وہاں پر جا کے کمائیں گے تو پھر پاکستان کو کون دیکھے گا کیا کہیں گے اس بارے میں بلکل آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں میں آپ کی بات سے تفاق بھی کرتی ہوں لیکن یہاں پہ ہم موالی جو یوتھ اس کو انڈرسٹیمیٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ان کی جو انرجی ہے ٹھیک ہے ان کا جو انتھوزیزم ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ایک اچھی پوزیٹیو ڈائریکشن مل جائے اب وہ ڈائریکشن ان کو مناسب وقت پر مل جاتی ہے تو آپ اس کا امپیکٹ جو ہے اس پہ یقیناً جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ ابراد جانے والا سلسلہ اس کو سٹوپش لگ سکتا ہے لیکن وجوہات دراصل یہ ہیں کہ آپ کی بات سے ایک سٹیپ میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہوں گی یہاں پہ کیونکہ بات اصل ایجوکیشن کی ہو رہی ہے اور میرا تعلق بھی درس و تدریس سے ہے تو تھوڑا سا میں نے قریب سے اس چیز کو دیکھا ہے اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہی ہوں اور جو ہماری یوتھ ہے اس سے ہی مل رہی ہوں اس میں ہماری دونوں جینڈر سے حامل ہیں میل فی میل تو میں ایک چیز دیکھ رہی ہوں کہ کانفیڈنس تو بے تہاشا ہے تھوڑی سی رسپیکٹ کی کمی ہے اور رسپیکٹ کی کمی دیکھیں ٹوٹلی ہم بلیم جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو نہیں کر سکتے تو بی ویری آنسٹ ایم آلسو لیکچرر بٹ آئی کن نوٹ بلیم ٹوڈنٹس ٹوٹلی ٹھیک ہے نا کچھ ہماری بھی ہیں کچھ ایسی لیکنگ ہے جس کی بنیاد پر اب وہ میں یہاں پہ کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گی لیکن اس لیکن کو اگر ہم ہائلائٹ کرنے کے بجائے اگر اس کی آپ نے سنجھے سولوشن کی طرف جائے تو یقیناً وہ ڈائریکشن جو ہے پوزیٹیو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا بچوں کی جو ہماری یوت ہے ان کو اپریشیٹ بھی نہیں کیا جاتا مطلب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ کو ہر کسی کو ہر شعبے میں اپریشیشن چاہیے ہوتی ہے بچہ اگر پڑھائی کر کے دے رہا کیونکہ آپ کے پاس تو وہ جب تک آتے ہیں سکول لائی بھی ان کی چلی جاتی ہے وہ کالیج لائی بھی پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں جب وہ آتے ہیں تو وہ مکمل انسان بن کے آ رہے ہوتے ہیں ایک مکمل شخصیت ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں یونیورسٹی والے بچوں کو پڑھانا مشکل ہے یا جو سکول گوئنگ بچوں تو ان کو پڑھانا مشکل ہے دیکھیں یہ کہنا تو میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا دونوں جو ہمارے لیولز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں دونوں کی جو آپ رکوئرمنٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک ہے یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک مچور سٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی کے اندر جب وہ داخل ہو رہے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ یہاں پر جو سٹوڈی ہے وہ انڈیپینڈٹلی ان کو کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ وہ زیادہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے بٹ اس کمپیر ٹو اگر آپ سکول سے بات کرتے ہیں وہاں پہ سٹوڈنٹ جائے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈڈ ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں میں تضاد ہے ہم اگر اس کے کمپیریزن کی طرف جائیں گے مناسب نہیں ہوگا ایز ای لیکچرر میں بھی بات کہتی ہوں میں خود بھی جب ٹیچنگ کرتی ہوں جو انڈیویجول ڈیفرنسز ہوتے ہیں انفرادی اختلافات وہ بے حد اہمیت رکھتے ہیں اور اس اہمیت کو اگر ہم نرزنداز کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بلکل غلط ہوگا اس کا امپیکٹ بھی غلط پڑے گا سٹوڈنٹس کے اوپر بھی کیونکہ پانچوں اولیاں برابر نہیں ہوتی تو جو آپ اگر یہ سمجھیں کہ وہ ایک ہی لکڑی سے آپ نے سب کو ہاکنا ہے تو بلکل غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کی سٹریٹیجی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہونی چاہیے ایسی سٹریٹیجی جو ہے آپ کو انپلیمنٹ کرنی چاہیے جو کہ وہ جو پانچ اولیاں ہے نا وہ سب فیسلیٹیٹ ہوں وہ سب انٹرٹین ہوں واؤ زبردر سر آپ کیونکہ آپ بزنس مین ہیں مجھے بتائے گا کہ آپ نے کیا کیا مشکلات دیکھی کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ بزنس کرنا بھی خاصا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ ہر کوئی چاہے وہ میں ہوں چاہے نازیہ ہوں چاہے آپ ہوں ہم الگ الگ جو ہے اپنے اپنے پیشوں میں اپنے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کس طرح سے آپ نے مشکلات فیسل کی پاکستان کے ان حالات کو لکھئی اب چونکہ پہلے حالات جو تھے بہت فیوریبل تھے بزنس کے اب اتنے ہی مشکل ہو گئے ہیں اب لوگ پہلے جیسے ہوتے تھے لوگ پڑھتے تھے لکھتے تھے وہ کہتے تھے یار بزنس کرنا ہے اب یہ کرتے ہیں یار نوکری کر لو کیونکہ ایک فکسٹ اماؤنٹ تو آگیا ہے بزنس میں آپ کے لئے اتنے رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ آپ کو ایک بریک تھوھ ملنے کے لئے آپ کو کافی دروازوں پر دستک دینی پڑتی جو ہو سکتا ہے آپ کے اس میں نہیں ہو آپ کو اپوز کرتے ہیں اس بزنس میں آپ کے ساتھ نہ رہے تو یہ سب سے بڑی علمیہ ہیں آج کل کے جو بزنسمن فیس کر رہے ہیں ہر جگہاں دیکھیں آپ کسی ایک بزنس گھر میں بھی آپ چلے جائیے وہ خوش نہیں ہے جی وہ ہر کوئی کمپلین کر رہا ہے کہ بزنس is ڈاؤن بزنس is ڈاؤن مگر بزنس کو اوپر کیسے لے جائیں گے یہ ہے کہ اگر ہمارا ملک میں جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر تھوڑا سے ملک دھکے گے میشے جو ہے ملک کا پہیہ ہے ہم اگر ہم اس کو ہی جام کر دیں گے تو there will be no progress at all تو ہم کو کوشش یہ کرنی جائے یہ ملک کو تھوڑا سے دھکا دیں بزنسمن والوں کو دیں ٹھیک ہے نوکری پہشا دو ہیں بزنس جو ہے بزنسمن جائے وہ نوکری یا employment opportunities دیتا ہے دوسروں کو بھی تو جب یہ ساری employment opportunities وغیرہ آ جائیں گی تو پھر معاشی حالات بھی آپ کے بہتر ہو جائیں گے بہتر ہو جائیں گے بلکہ سر problems تو ہر جگہ پر ہیں ہم لوگ اپنی اپنی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی کو کچھ problems ہے کسی کو کچھ problems ہے لیکن end میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے چاہا تو حالات بہتر ہوں گے نازیہ کیا کہیں گی آپ teachers جو کہ لوگ بننا چاہتے ہیں جو کہ ہماری youth ہیں یا جو بھی آنا چاہتے ہیں اس profession میں ان سے کیا کہیں گی کیا teaching جو ہے کس طرح سے کیونکہ ہر کسی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت آسان کام ہے کچھ نہیں آتا تو چلو کرتے ہیں ہم نے جو ہے وہ ایک اچھی پڑھائے آسل کر لی تو ہم teacher بن جاتے ہیں تو آپ کیا کہیں گی کہ teacher بننا اور بچوں تک وہ تعلیم دینا ان کو کتنا مشکل کام ہے یہ task کتنا مشکل ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں کہ that's not a profession for me میری لئے کوئی profession نہیں ہے یہ بلان کرتا ہے spirituality سے جو ایک teacher ہوتے ہیں وہ روحانی ماباپ کا درجہ رکھتے ہیں بے شکر سب سے پہلے آپ کو خود recognize کرنا ہے اپنی position کو اگر آپ teacher ہیں تو آپ کو یہ understand کرنا بہت ضرور اور جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کا رتبہ جو ہے وہ spirituality سے relate کر رہا ہے تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ کو کس طریقے سے students کو لے کے چندنا ہے کس طریقے سے students کو deal کرنا ہے کس طریقے سے ان کی ضروریات کو جو کہ relate کرتی ہیں ان کی study سے ان کو fulfill کرنا ہے کیونکہ دیکھیں وہ اگر fulfill نہیں ہوگی تو اس کا impact جو ہے وہ already impatic جو ہے pessimistic ہو جائے گا negativity کی طرف جائے گا پھر آپ totally اگر student کو blame کریں گے تو میرے حساب سے یہ غلط ہو جائے گا یہاں پہ لیکنگ جو ہے وہ دونوں طرف سے ہو رہی ہے تو یہ ایک چیز جو ہے اور دوسری بات آپ نے مسائل کی بات کری تھی ایڈوکیشن کی حوالے سے تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو حالات ملک کے چل رہے ہیں ان حالات کے اندر جو ایڈوکیشن ہے جو تعلیم ہے اس کی جو روسورسز ہیں وہ بہت لیمیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں سپیشلی جو کے حالات پچھلے کئی سالوں سے چل رہے ہیں دو چار سال سے ان حالات میں آن لائن سٹڈی کا جو ایک تسلسل چلا ہے اس کی وجہ سے بھی ایک ٹیچر اور سٹورنٹ کی انٹریکشن کا جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا ہے ٹھیک ہے انٹریکشن ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ رسپیکٹ اور ڈسرسپیکٹ کی بات کرتے ہیں ایک سٹورنٹ سٹڈی بک جو بکس ہے اس سے دوری بہت ہوتی جاری ہے کیوں ہوتی جاری ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کیونکہ بہت ساری ہمارے پاس اپلیکیشن ساگیں ہیں ٹھیک ہے انٹرنٹ کے تھو ہمیں بہت سارا مواد مل جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں بکس کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہے جو رسورسز اویلیبل ہیں ان کو آپ وقت کے ساتھ چل رہے ہیں جو وقت چل رہا ہے اس کے اندر اگر آپ ان رسورسز کو یوز نہیں کر سکتے تو وہ بھی غلط ہے اپ ڈیٹ رہنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بکس کے متعلق آپ بلکل اس سے اشتناب کر لیں یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے بلکل اور اگر ہم بریک کی جانب نہیں جائیں گے تو وہ بھی غلط ہو جائے گا بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ناظرین جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو لے کر چلیں گے کچن کی دنیا میں آپ لوگوں نے کہی جانا نہیں دیکھتے رہے اپنا فیوریٹ مانڈنی شو اس کا نام مسکراتی صبح جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو آپ لوگ دیکھ رہے آپ کا فیوریٹ مانڈنی شو اس کا نام ہے مسکراتی صبح اور جیسا کہ آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو لے کر چلیں گے بریک کے بعد کچن کی دنیا میں تو آئیے چلتے ہیں کچن کی دنیا میں السلام علیکم کیسی ہے شیف انم علیکم السلام بلکل ٹھیک تھا آپ کیسی ہیں کیکشا الحمدللہ ٹھیک تھا کیا بنا رہی ہیں آج آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن میکرونی کیونکہ بچے جو ہے وہ ویجیز تو کھاتے نہیں ہیں جی وہ آپ کو پروٹین ملتا ہے اور ویجیز بھی آپ کے بچے جو ہے وہ کھا لیتے ہیں زبردست زبردست ہاتھ سوس ہے سالٹ ہے چاپ کیوی کیرٹ ہے ریٹ چلی فلیکس ہے چاپ کیا ہوا کیبیج ہے بوائل کیوی میکرونی ہے گرین انیانس ہے آپ کو گرین انیانس کی جو ہے وہ گرین پارٹ لینا ہے اوپر کا پارٹ نہیں یوز ہوگا اس میں سرائیس کیوی جو ہے وہ انیان ہے اور کیپسکم ہے چاپ کیوی بلیک پیپر ہے اور سویا سوس ہے اور چکن ہے ہاف کے جی بوائل کیوی زبردست بوائل نہیں اسٹرپ میں کٹی بھی اور کیچپ جائے گا اس میں اور آئل واؤ تو سب سے پہلا کیا اسٹرپ ہے کیا کرنا ہے سب سے پہلا ہم جو ہے جو ہے وہ جو ہم نے چاپ کیوی ویجیز ہیں اس کو ہم ون سے ٹو میرے اس کو وہ کریں گے آئل میں سوٹے کریں گے بہت زیادہ نہیں کریں گے جب آپ بہت زیادہ کرتے ہیں تو ویجیز جو ہے اس میں سوگی نس آ جاتی ہے ٹھیک ہے جب وہ سوگی نس آ جاتی ہے تو آپ کی ویجیز کا جو کلر اور ارومہ ہے وہ اچھا نہیں رہتا ٹھیک ہے تو بس سٹارٹ کرتے ہیں شیف علام ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہمائے ناظرین کو بتائیے تاکہ وہ اچھے سے سیٹھ لیں سب سے پہلے ہم نے پہن رکھا تھا گرم ہونے اب اس میں ہم ون ٹو ٹیبل سپون پوائل اٹ کریں گے اوکے زبردست ویری نائس یہاں سب سے پہلے ہم کیریٹ ڈالنگ کیونکہ کیریٹ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے جی 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 بلکل ویری گوڈ اچھا یہ کسی بھی شیپ میں آپ جو ہے آپ نے جو ہے وہ باریک باریک چوپ کیمی ہے نا جی اگر بڑی بڑی ہوتی ہے تو وہ بچے زائع کر دیتے ہیں ہاں جتنی ویجیز اگر آپ چھوٹی کاٹیں تو بچے زائع نہیں کریں گے اور ان کو شناک کرنے میں بھی ٹائم لگے گا کہ آخر ہے کیا بہنہ پیچان لیتے نا یہ تو گاجر ہے ہم تو نہیں کھائیں گے گاجر جی جی ٹھیک ہے زبردست اوکے اس کو تھوڑی دیر ہم نے سوتے کرنا ہے دین اس کے بعد ایک سے دو منٹ ٹھیک ہے اچھا سکرین پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ سوسیجز ہیں یا پھر جو ہے وہ قیما آپ جو ہے وہ کر دی ہیں ایسا شو وہ میں نے بہت چھوٹی 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 ہاں بھئی یہ بھی کمالات ہیں وہ شیفز کے ہی ہوتے ہیں اچھے اچھے کٹنگ کرتی ہیں ویجیز کی یہ لوگ کہ جس کا کام اسی کو ساجے بھائی جیسے آپ کی کٹنگ ہوتی ہے ویسے آپ کے جو کھانے میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کٹنگ پہ اچھا بہت سے لوگ جیسا آپ نے تو ون ٹو ٹو ٹیبل سپون اوئل لیا نا اور اس کو سوٹے کریں گے تو وہ سائی نہیں ہوتا نہیں نہیں پھر وہ اوئل زیادہ آجائے گا اور وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا اچھا اس میں ہم جو ہے بلیک پیپر ایٹ کر سکتے ہیں یہ سوٹے کرتے ہیں بلیک پیپر رکھا ہوا ہے اس وقت نہیں ڈالیے گا ٹھیک ہے جب ہم چکن فرائے کریں گے تو ہم اس میں بلیک پیپر وغیرہ جس میری سپائیسے سے وہ جائیں گے ٹھیک ہے تو جو میری بہنیں میری طرح یہ غلطی کرتی تھیں کہ جب ہم ویڈیز کو فرائے کرتے ہیں جب ہی ہم جو تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کاریز میں چیئر کرتے ہیں کیونکہ وہ کلر ٹھیک نہیں آتا کلر ٹھیک نہیں آتا تو کہکشہ فیصل آج سے اب آپ نے یہ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے دن بس اتنا اس پوائنٹ پر آپ کو اس کو اتار لینا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا ہے اوکے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دوسرا سٹیپ ہمارا جتنی بھی ویڈیز ہے ون بائی ون اس کو ہم سوچے کریں گے اوکے اچھا ون بائی ون کرنی ہے ساری سبزیاں ایک ساتھ نہیں کرنی ہاں ساری اگر ایک ساتھ کریں گے تو پھر وہ عجیب سی کھچڑی بن جاتی ہے کھچڑی بن جاتی ہے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آج ہمیں شیف انم سے خاصل میں میں تو بہت کچھ سیکھ رہی ہوں کیونکہ میکرونی جو ہے وہ میں بنا دیتی ہوں کبھی کبار ایسا ہوتا ہے جی جی کیونکہ جلدی جلدی ہوتی ہے تو ہم اس طرح کے کام کر دیتے ہیں تو خیر ہے اٹس اوکے ہاں اٹس اوکے اپنی غلطیوں سے ہی انسان سیکھتا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہیں جن کا خیال ہمیں رکھنا پڑتا ہے بلکل ایسے ہی ہے اچھا اب دوبارہ سے ہم جو ہے وہ آئل ایٹ کریں گے ہمارا سے ہی اتنے ہی اوئل لیں گے بہت زیادہ نہیں لیں گے زبردست اب ہم نے چاپ کیوئی کیجی کیبیج اٹ کریں گے ٹھیک ہے ارے زبردست گووی بھی اتنی زبردست طریقے سے آپ نے کٹ کیوئی ہے بھائی کیا کمالات ہیں دیکھیں نا سر کتنی ہماری کوینز ہوتی ہیں بھائی شایخز جو ہوتی ہیں تمام کچن میں جو بھی ہماری بہنیں کام کرتی ہیں مجھ سمیت چاہے صحیح کام کریں چاہے غلط کام کریں لیکن کرتے تو ہے نا تو پھر ہم سب پوئی جائیں کہ اپنے پروفیشنل کو بھی دیکھتے ہیں پھر اس کے ساتھ کچن بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو زبردست ہو گیا یہ بس انہی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے آپ نے کٹنگ کے ٹائم میں بلکل اور کچن میں جب بھی کام کری ہوتی ہیں میری تمام بہنیں اتنی جذباتی نہ ہو جائے کریں اپنے ہاتھ جلا لیتی ہیں کبھی کبھی جلدی جلدی میں ہاتھ کاٹ لیتی ہیں تو دیکھیں پھر وہ پروبلم آپ لوگوں کو ہی ہوتی ہے میں دیکھتی ہوں اکسان میری بہنوں کے کسی کا ہاتھ جلا ہوئے کسی کے انگلی جلی ہوئے اتنا میرا دل دکھتا ہے کہ تھوڑا سا کیونکہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ کام کرتے کرتے بھول جاتی ہیں جذباتی ہو جاتی ہیں جی بلکل ایسے ہی ہے اگر آپ پہلے سے سب کچھ پرپیر کر کے رکھیں تو پھر آپ کو اچھی ٹینشن نہیں ہوتی ہے ہاں اسی وقت آپ کر رہے تھے تو پھر آپ بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں ہاں لیکن وہ کچھن میں جو ہے نا وہ ہیکٹک ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے جو گھر کے مرد حضرات ہیں ہمارے جو بچے ہیں ان کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں کھانی ہوتی ہیں کبھی کسی کو کچھ کھانا ہے تو کبھی کسی کو کچھ کھانا ہے اب کیا ہم دوبارہ سے یہ کریں گے اب کون سی ویڈی جو ہے وہ فرائے کریں گے اب ہم گرین انیا نیٹ کریں گے اب آپ کلر دیکھیں سب جو کلر خراب نہیں ہوا بلکل اگر الگ الگ آپ نے سب ٹیزے فرائے کریں گے تو اس کا کلر جو ہے وہ ویسا ہی رہے گا اور اس سے دو منٹ بس اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جب تک ویڈیز فرائے کریں شیف انم ہم اس کے بعد کا پروسیزر دکھاتے ہیں جب تک بڑھتے ہیں اپنے معزیز مہمانوں کی جانب جی سر بتائیے گا کچن سیگمنٹ ہمارا جو ہے وہ ہو رہا ہے آپ کو اروما وغیرہ آ رہا ہے کیسا فیل کر رہے ہیں مسکراتی صبح میں آ کر بہت اچھا فیل کر رہا ہوں مجھے پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو پکار ہی ہمیں تو نہیں کھلائیں گی ہمیں تو نہیں کھلائیں گی یا ہمیں بھی کھلائیں گی سوال جو ہے آپ بھوما کے درے سر اسٹریٹ پاورڈ ہو کے سوال کریں مطلب ہمیں آزمائیں گے تو نہیں کھلائیں گی نہیں نہیں بلکل آپ کو منصور صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ٹیسٹ ہم ضرور کروائیں گے بلکل بہت اچھی کک ہے ماشاء اللہ سے ان کا بڑا وہ ہے بلکل پر سر آزماء تو ہم سب کو حکومت رہی ہے حکومت کو حکومت نے معیشت کو بھی آزمائیا ہم سب کے سبر کو بھی آزمائ رہے ہیں لیکن پھر بھی میں کہوں گی ہمارا پاکستانی عوام وہ اتنی زیادہ آدھی ہو گئی ہے کہ ٹو سیونٹی ٹو پیٹرول ہو گیا اس کے بعد ان کو اندازہ ہی ہے کہ اب 300 ہو گا تین سو بھی ہو گا تب بھی یہ ملک چلے گا لیکن بہتری کی جانب کس طرح سے آئے کیا تجویز دیں گے آپ دیکھیں سب سے پہلے ایک تو میں آپ بات بتاؤں کہ ہم لوگ اپنا چلو ٹھیک ہے یہ سب پرابلمز ہوتی ہیں مگر ہم اپنے مذہب سے بھی بہت ہٹ گئے ہیں جی اللہ اور رسول کو پر نہیں رہے زیادہ تر ہم سب لیڈرز یہ وہ کرتے ہیں تو تھوڑا سے آؤٹ اووک ہماری خانکات سے بھی اگر لوگ رجوع کر کے اس میں اببادیس حرکار کی بھی اس میں نمائندگی کریں لے حاصل کریں تو اس میں کافی فائدہ ہوگی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ادھر بیٹھ کے تقریر کر کے چلے جاتے ہیں اس کی رہنمائی بھی روحانی رہنمائی بھی ہم لوگوں کو آج کل بہت ضروری ہے اس میں کوئی وہ دور آئے نہیں ہے تو رہ گیا جہاں تک سیاسی اور یہ وہ تو انشاءاللہ ایسے ہی چلتی رہے گی پچھتر سال ہو گئے ہیں اس ملکوں سے ہی چل رہے ہیں ہر کوئی آتا ہے کہتے ہیں ہم ٹھیک کر دیں گے ہیں وہ کہتا ہے ہم ٹھیک کر دیں گے ہیں مگر ٹھیک کرنے کا کسی کو وہ ابھی تک نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے مذہب سے اپنے سب سے ہٹ گئے ہیں بلکل کوئی وہ نہیں ہے تھوڑا سے ہم کو اپنے دین اور اسلام کے طرف بھی آنا پڑے گا رہنمائی لینے پڑے گی اچھے لوگوں سے جو کہ اس ملک کے وہ ہیں خیرخواہ ہیں بلکل آپ کا تعلق بھی خان کا بخاریہ سے جی میرا بھی تعلق ٹھیک ہے کتنا ایسا ہو گیا سر مجھے چار سال ہو گیا ماشاءاللہ سورہ اللہ تعالیٰ کے لاک لاک شکر ہے میں بھی کافی اس عمر میں لوگوں کے دستک دیا مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح جگہ پہنچا دیا اللہ کا لاک لاک شکر دیا ماشاءاللہ زبردست نازیہ آپ بھی کہنا چاہ رہی ہیں کچھ آپ نے مجھ سے بریک کے دوران کہا تھا جی بالکل میں سر کی بات کا تسلسل اس کو برقرار رکھنا چاہوں گی خان کا بخاریہ سے ریلیٹڈ خان کا بخاریہ ایک ایسا منظم ادارہ ہے جس نے کراچی کے مسائل کو بہت ہی بارک بینی سے دیکھا ٹھیک ہے اور وقتاں فوقتاں ٹھیک ہے جو مسائل رہے کرونا کی بات کر لیجئے سلاب کی بات کر لیجئے خان کا بخاریہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے اپنے بہت ہی مقصوص ریسورسز کی بنیاد پر جائے ان مسائل کے حل کے لیے کوشہ رہے ہیں مسائل بہت سارے ہو جاتے ہیں اور یہ وہ مسائلتیں کرونا کہہ لیجئے سلاب کہہ لیجئے یہ وہ مسائلتیں جنہوں نے مزید مسائل کو جنم دیا جس میں سے یہ خوراک کی قلت ہے ٹھیک ہے تو اس وقت کیا ضرورت ہے کہ خوراک کی فرامی کی جائے خان کا بخاریہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے عام عوام ناس کو خوراک کی فرامی دی اور یہی وہ ایک جو جسے کہیں گے جذبہ ہے اس کو لے کے ہمارے ابباجی سرکار جو ہیں چلنا چاہتے ہیں اور اسی کے سلسلے میں کیونکہ دیکھیں سیاست جو ہے سیاست کے حوالے سے یہ کونسپٹ ہے لوگوں کا کہ سیاست ہے تو کوئی بری چیز سیاست بری چیز نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے طریقہ کار ہے کیا آپ کا کرائٹیریا ہے اس چیز کو لے کے چلنے کا سیاست جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی ہے تو کیا کوئی غلط کام ماظر اللہ وہ کر سکتے تھے بالکل ایسا نہیں کر سکتے تھے تو یہ تو آپ کو چیز پتا ہے کہ سیاست بالکل ٹھیک ہے سیاست ایک پروسیجر ہے ایک کرائٹیریا ہے کسی بھی سسٹم کو گو تھو کرنے کا اس کو آپریٹ کرنے کا اب اس سسٹم کو آپ کس طریقے سے اس سسن کو آپریٹ کرنے کے لیے اببہ جی سرکار سے بہتر یہاں پر کوئی نہیں ہے کیونکہ کیونکہ میں نے اببہ جی سرکار کو ماشاءاللہ سے آٹھ سے نو سال کا عرصہ جو ہے ان کے ساتھ میرا ہے ماشاءاللہ اور یہ ایک سعادت ہے میری لیے ایک اعزاز ہے میری لیے اور اس عرصے میں میں نے دیکھا کہ ہی ایس ای بیس موٹیویٹر کیونکہ کوئی شخص کتنا ہی ڈسٹراب آئے شاید وہاں آنے سے پہلے وہ سوسائٹ کر جائے لیکن جب وہ وہاں آتا ہے وہاں بیٹھتا ہے تو اس کے مسائل ایٹی پائی پرسن تو ان کی جو اپیرنس ہے اس کے بعد ہی ختم ہو جاتے ہیں کہ that's my own experience میں اپنے 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 پیروں پر خود کھڑے ہونا ٹھیک ہے وہ لیزی نہیں بناتے ٹھیک ہے وہ آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لئے تیار کرتے ہیں اور سیاست میں اگر آنے کا ارادہ ہوا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو پورا سسٹم ہے اس کو فلٹر کرنے کی بہت ضرورت اور یہ جو ادارے ہیں یہ اس میں ادم توازن ہیں توازن ہر جگہ بہت ضروری ہے رائٹس میں بھی رسپونسیبلیٹیز میں بھی یہ ہماری ایک علمیہ ہے کہ چاہے وہ عام عمام ہو یا جو ہماری اپر کلاس ہو میڈل کلاس ہو سب جگہ کیا مسائل ہیں کہ سب کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتا ہے آپ کی رسپونسیبلیٹیز پتہ ہیں جب آپ کو اپنی رسپونسیبلیٹیز نہیں پتا ہیں آپ ان کی پرفارمنس نہیں دے رہے ہیں تو آپ کی ساکھ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری رائٹس پورے نہیں ہو رہے ہیں میں یہ ایک اس انسان کی بات کروں گی جو پھیری والا ہے میں اس کی بات بھی کروں گی میں اپنی بات بھی کروں کیا میں اپنی رسپونسیبلیٹیز نبھا رہی ہوں از ایک لیکچرر کیا میں اپنے رسپونسیبٹیز نبھا رہی ہوں نہیں نبھا رہی تو میں گلا بھی نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو یہ فلٹر کرنے کے لیے خان کا بخاریہ جو ہے یہ اس سٹیج پہ آئی ہے آگے بڑی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سسٹم کو فلٹر کرنے کی یہ سٹیپ نینا بجی کا بہت ضروری ہے اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو یہ سسٹم ہے یہ فلٹر بھی ضرور ہوگا اور یہ اپریٹ بھی بہت اچھی طریقے سے ہوگا اور اس کا ایمپیکٹ بھی بہت پوزیٹیف آئے گا بہت اپٹیمیسٹک سی جوہرینک انوارمنٹ انشاءاللہ کریئٹ ہوگی اور مسائل بھی رہو لوں گے کیونکہ مسائل کراچی کی جو عوام ہے نا بہت عرصے سے پس رہی ہے میں آپ کو بتاؤں یہ بہت عرصے سے پس رہی ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے آپ بھی کراچی کا حصہ ہیں ہم بھی کراچی کا حصہ ہیں یہ مسائل بے تہاشا ہیں اور لوگوں کو بار بہاں بار ہاں بار ہاں عزبایا گیا ہے مسائل کم ہونے کے بھی سر بات کر رہے تھے کہ مسائل کم نہیں ہو رہے بڑھنے یقین مسائل بڑھتے ہی جا رہے تو کیوں نہ ایسا انہوں کو عزبایا جائے کہ وہ مسائل کا حل کر رہے ہیں لیکن آپ نے لوگوں کو پہلے بھی تو کانفیڈنس دیا ہے ووٹ کی صورت پہ اب آپ یہاں دیکھیں دیکھیں جن کا مصد صرف تین ہیں تین چیز کے ملک ہے شہر کراچی اور غریب عوام ابباجی سرکار کا تین وہ ہے کہ یہ تین چیزیں اگر ان کے ہاتھوں سے صحیح ہو جائیں تو کہہ رہے ہیں میرے زندگی کا حل ہو گیا سب مختلف زبردست تو خواتین بھی جڑ سکتی ہیں خان کا بخاریہ سے جڑ کیا سکتی ہیں میں ایک زندہ مثال جو ہماری بہنیں دیکھ رہی ہیں ان سے کیا کہیں گی وہ اگر جڑنا چاہتی ہیں خان کا بخاریہ سے تو کس طرح سے جڑ سکتی ہیں خواتین کے حوالے سے میں یقینا نہیں یہ بات کہنا بھی چاہ رہی تھی آپ نے یہ بات کر دی میں شکریہ دا کروں گی آپ شکریہ دیکھئے مرد حضرات کے بارے میں تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ کافی لوگ جو ہیں وابستہ بھی ہیں لیکن خواتین بھی پیچھے نہیں ہے ابھی تیرا رجب کا پرام جو ہوا تھا پچھلے دو سال سے ہماری خواتین جو ہیں وہ بازی لے کر جا رہیں گے کیونکہ اس کی وجہ ایک اور ہے میں نے آپ کو بتائی تھی نا موٹیویٹر والی بات تو خان کا بخاریہ سے ریلیٹڈ تمام لوگ اور خصوصاً ابباجی سرکار خواتین کو بہت زیادہ موٹیویٹ بھی کرتے ہیں یہ وہ جو مردوں کو معاشرہ والی بات ہے نا یہ بالکل اس کے خلاف ہے وہ یہ اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ چونکہ گھرداری بھی کر رہی ہوتی ہیں ان کے اندر بیس آرگنائزنگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کی ایٹلائزیشن کسی اچھے طریقے سے کی جاتی ہے وہ دیکھنے چاہیے پھر ان کا سٹیمنہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے بلکل ان میں برداشت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے سر آپ اتفاق کریں گے اس وقت سے بلکل اتفاق کریں گے بعد میں آپ سے آرگیو کرتے ہیں تو اس وجہ سے اگر اس چیز کو ہم دیکھیں تو خواتین کو ابباجی سرکار نے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہے اس کا ایمپیکٹ دے بائی ڈے بلکل دے بائی ڈے بھی غلط ہو جائے آور بائی آور نظر آ رہا ہے خواتین جڑتی چلی جا رہی ہیں جڑتی چلی جا رہی ہیں اور یہ خواتین کا اور خواتین سے ریلیٹر جو مرد حضرات ہیں خواتین سے ریلیٹر جڑے رشتے ہیں ان کے ہزبنڈ ان کے بردر ان کے والدین ان سب کا بھی کونفیڈنس ابباجی سرکار پہ ہے تو اس لیے خواتین کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے ماشاءاللہ اچھا خانکہ بخاریہ کے حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے جو سارے جو لوگ ہیں خانکہ میں ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو آپ کی دیکھ رہی ہوتی ہے سب چیزیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے بھی میری ملاقات ہو چکے ڈاکٹر آکیف بھی آ چکے اور آمیر بھائی بھی آئے تھے اور ماجد بھائی بھی آئے تھے ہمارے شو میں تو آپ لوگ جیسے آپ لوگوں کا ویجن کیا ہے آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں بہتری کے لیے کیونکہ دیکھیں بہت سے لوگ آتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے لیکن سسٹم اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے کہ وہ ان کو کرنے نہیں دیا جاتا تو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ پاک بھی آپ لوگوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ کہ جو سب چیزیں جو ہیں وہ ایک طریقے سے یہاں پر جو پھیلا ہوا ہے گند اس کو صاف کر دیں گے خان کا بخاری اببا جی سرکار دیکھیں صاف کر دیں گے یا صاف نہیں کریں گے یہ تو ایک دیگر بات ہے سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اببا جی سرکار کا ہمیشہ سے ہمیں یہ درس رہا ہے کہ ہار اور جیت عزت اور زلدت اللہ تعالی کے ہاتھ میں بے شک آپ نے اپنی نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو ہم نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھنا ہیں ہار جیت جو ہے یہ دیگر مسئلہ ہے اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ جو ہمارا سلوگن ہے اور جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس پورے سسٹم کو فلٹر کرنا چاہتے ہیں اس پورے سسٹم کے اداروں میں ادم توازن بھی ہے ادم تحفظ بھی ہے کہ لوگوں کا ایک جو کانسپٹ ہے جو پرسپشن بن گیا ہے اداروں کے حوالے سے یہ بہت خطرناک ایکسٹریم لیول تک چلے گیا ہے اس کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے اگر کوئی کسی چیز سے ریلیٹڈ کوئی سینیریو غلط ہوتا ہے تو چیز کو غلط نہیں کہتے ہیں اس سینیریو کو ٹھیک کرنا صحیح ہوتا ہے اب شادی ہے میں ایکزامپل طور پر آپ پر بات کر رہی ہوں اب شادی ہے تو شادی کی جو رسومات ہو گئیں گے وہ غلط ہو گئیں جس میں سے ایک جہاز کی لانے جس سے آپ کہتے ہیں تو کیا آپ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ شادی نہ کی جائے ٹھیکن آپ کو ان رسومات کو ختم کرنا پڑے گا ان کو ختم کرنا پڑے گا تو آپ یہ طریقہ کا یہ سوچ یہ اپروچ لے گا چلیں گے تو اس وجہ سے ہم لوگ شادی کو ختم نہ کریں شادی کو ختم نہ کریں رسموں کو ختم کریں ناظرین یہاں پر بریکر ٹائم ہو گیا جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو اگین دیکھ کر چلیں گے کچن کو دینے میں دیکھیں گے شیف ونم کیا بنا رہی ہے میکرونی بنا رہی ہے کہاں تک پہنچی تو لیتا ہے چھوٹی سی بریک جی ناظرین welcome back to the show آپ لوگ دیکھ رہا آپ کا فیوریر پانڈنگ شرس کا نام ہے مسکراتی صبح بڑھتے ہیں کچن کی دنیا میں دیکھتے ہیں شیف انم کیا کر رہی ہے جی شیف انم بتائیے گا کہاں تک پہنچی ہماری میکرونی ہم نے ویجیز جو ہے وہ ساری الگ الگ فرائے کر کے الگ الگ رکھ دیئے ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں رکھنے کے بعد جو ہے پہلے پھر پوٹ لیا پوٹ میں ہم نے 4 ٹیبل سپون آئل ایٹ کیا ٹھیک ہے ہم نے 1 میڈیم انین جو سلائس کٹ کیا ہم نے 1 ٹیبل سپون ہم نے ہاٹ سوس ایٹ کیا پھر ہم نے اس میں سویا سوس ایٹ کیا 1 ٹیبل سپون ہی کیونکہ وہ بہت ہارڈ اس کی ایک سمیل آتی ہے تو ان کیسی کو پسند نہیں آتی تو ہم نے کمی ایٹ کیا ٹھیک ہے پھر ہم نے 1 ٹی سپون اس میں سالڈ ایٹ کیا پھر ہم اگر جب میکرونی ایٹ کریں گے دن اس پوائنٹ پہ ہم دوبارہ ٹیس کریں گے اگر سالڈ کم لگے تو پھر ہم ڈال کیونکہ کم کا علاج ہے زیادہ کھن نہیں زیادہ کھن نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے پھر ہم نے یہاں پہ اس میں 1 ٹی سپون جو ہے وہ بلیک پیپر ایٹ کیا اور دینے سے کھن کرنے کے لیے رکھ دیا ہے چکن کو جب ہائی چکن ہم نے لو فلم پہ رکھا اگر ہائی فلم پہ رکھیں گے تو مسالہ ہمارا جو ہے وہ برن ہو جائے گا اور چکن ٹھیک سے کوک نہیں ہوگی اس کو ابھی ہم نے لو فلم پہ چھوڑ دی جیسی چکن ہماری کوک ہو جائے گی تو ہم یہ ساری چیزیں جو ہم نے فرائی کیوئی تھی وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پھر ہم اس سے ڈش آؤٹ کر دیں گے اچھا شیف آنو میکرونی بوائل کرنے کا جو پروسیجر ہے اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتی ہے کسی کی بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہے وہ اتنی سوگی ہو جاتی ہے کہ وہ مزہ ہی نہیں آتا تو ایک سائی طریقے سے میکرونی کس طرح سے بوائل کی جا سکتی ہے کیونکہ اگر ہم پہلے سے اگر پانی بوائل کرنے رکھ لیتے ہیں پانی جو ہے وہ بہت زیادہ بوائل ہو جاتا ہے پھر ہم اس میں میکرونی ایٹ کرتے تو پھر آپ کی میکرونی جو ہے میکرونی بھی نہیں آئے گی اور چپ چپی بھی نہیں ہوگی بلکل ٹھیک کھلی کھلی کھڑی رہے گی آرے زبردست یہ بہت اچھا آپ نے بتایا آپ ہمیں کتنا ٹائم ہے اور بس تھوڑی ٹائم ہے ہاں بس یہاں ہماری چکن ابھی تھوڑا سا ایک دو منٹ اور لگیں گے بس کھو جا تو پھر ہم یہ سب چیزیں ایڈ آن کر دیتے ہیں اس میں ٹھیک ہے تو آپ ایسی پہ ریپیٹ کر دیجی جب تک ٹھیک ہے ٹھیک ہے چکن میکرونی بنانے کے لیے ہم نے جو ہے ون کب کیپسکم لیا تھا چوپ کیوی کیپسکم لیتی ون کب ہم نے چوپ کیوی کیری بھی ون کب ہم نے چوپ کیوی کیبج لیتی ون کب چوپ کیوی ہم نے جو ہے وہ گرین عنیان لیا تھا اس میں ہم نے resol r. لیا اور اینڈ میں ہم اس میں مکس ہرپس لیں گے اور ہاف کے جی جو ہے ہم نے میکرونی لیے بوائل کیوئی تھی ہماری میکرونی اور ریڈ چلی فلیکس ہم نے لیے تھے بردست ویری گوڈ اب آپ جب تک تیار کیجئے اور ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانبے ان سے بات کرتے ہیں سر بتائیے گا آپ کے جو خان کا بخاری ابباجی سرکار کے جو رہنما ہے نمائندے ہیں اہم رکون ہے ڈاکٹر آکیف ماجد بھائی آمیر بھائی ان لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی ابھی ہمارے حمایت یافتا امیدوار جو ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا کہ ان کو جب یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ خان کا بخاریہ سے آئے ہیں ان کو کیوں وجہ کیا تھی ان کو کیوں اتارا کہ آپ الیکشن جو ہے وہ اس میں جائی ہے دیکھیں وہ ماشاءاللہ سے کافی ایکسپیرینسٹ ہیں اور ان کا جو خان کا بخاریہ سے تعلق ہے بہت اچھا ہے لمبا ہے اور کافی عرصے سے جڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نا آزمودہ ہیں تو اباجی سرکار نے ان کو اتارا ہے اور یہ الحمدللہ یہ نہیں کہ یہ تین انشاءاللہ اگلے ہو سکتا ہے اور بھی آ جائیں انشاءاللہ مگر یہ ابھی فعلال تین کو اتارا ہے اور اللہ کے فرد سے دعا ہے کہ یہ تین کا بھی آم ہو جائیں پھر انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے اور بھی امیدوار لے کر آئیں گے میدان میں انشاءاللہ بلکل کیا کہیں گی نازیہ کیوں ہمیں سیاسی آپ کو سیاسی کہتے ہیں میدان میں اتارنا پڑا ڈاکٹر آکف کو اور آمیر بھائی کو ماجد بھائی کو کیا ہم سیاسی رہنماوں سے جو ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں یہ تو عوام سے پوچھا جائے تو زیادہ ہم بھی تو عوام ہیں ہم بھی تو عوام ہیں ہم تو میں اگر اپنی بات کروں تو دیکھیں مایوسی کیوں اس بات میں کوئی وہ ہے ہم آنر کہیں گے کہ ہاں بلکل ہم لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم مایوس ہیں ہم پریشان ہیں ہماری پریشانیت نہیں زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہمیں راستہ ملے ہم چلیں تو آپ بتائیے کہ عوام کے بنیادی مسائل ہی ہیں نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے نہ آٹا ہے نہ چینی ہے نہ دال ہے کیونکہ تنہیں زیادہ مہنگائی ہو چکی ہیں یہ تو ایسے ہیں کہ انگلیوں پر گنے جائے مسائل لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں جابز ہمارے پاس نہیں ہیں ہم اگر جاتے ہیں ہمارا ایک پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کروں تو کروں کیا تو یہ سارے مسائل کو دیکھ کر آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ سیاسی جو رہنما ہے ان سے تو اب چلیں کچھ نہیں ہو پا رہا تو ہم اپنے ہی رہنماوں کو کھڑا کرتے ہیں تنظیم میں تو وہ کچھ عالاکار کردگی نبھا پائیں گے جی بس کہہ سکتے ہیں کہ ایک صبر کا پیمانہ ہے تو وہ بس لبریز ہو گیا اور جو تھری کینڈیڈٹس کے بارے میں بات ہو رہی تھی ان کو لے کر آنے کی ایک اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں جو ہیں بلکہ میں ان تین کے بارے میں کہوں گی یہ جو پوری ارگنائزیشن ہے نا فانکہ بخاریہ یہ میڈل کلاس ارگنائزیشن ہے اس میں لوگ جو ہیں سارے میڈل کلاس لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو یہ تمام مسائل کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں بھگت رہے ہیں پیٹھم کہہ سکتے ہیں تو وہ بہت اچھی طریقے سے ان مسائل کو سمجھ سکتے ہیں اور جب وہ خود سے جانیں گے نا ان مسائل کو تو وہ ان کو سوٹ آٹ بھی کریں گے لیکن جب آپ وہ لوگ جو ان مسائل سے دو چاری نہیں ہیں تو وہ کیا جانیں گے ان مسائل کے شدت تو کس طریقے سے عوام جو ہے ان مسائل کا شکار ہے وہ کیا سلوشن لے کے آئیں گے وہ تو میرے خیال سے اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیں گے لیکن ان لوگوں کی جو منٹیلیٹی ہے جو ان لوگ کی اپروچ ہے جو ان لوگ کی سوچ ہے جو ان لوگ کا ایکسپیریانس ہے وہ انہی چیزوں کا درمیان انہی مسائل کے ارد گرد کھونیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اب بجی سرکار کی ان تینوں کو آگے لے کے آنے کی اور بلکل جس طرح سر نے کہا کہ یہ صرف تین ہی نہیں یہ تو افتداء ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا بلکل افتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا کہ انشاءاللہ قریب جب نیکسٹ الیکشن ہوں گے نازیہ بھی اس میں امیدوار ہوں گی بلکل لیکن اچھی بات ہے یہ تو اب بجی سرکار بہتر جانتے ہیں بہتر میں میں نہیں کہہ سکتی وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے اور یہ عزاز مجھے ملتا ہے تو بلکل بلکل کیونکہ خواتین کے آپ کا خواتین کے آپ نے بتایا نا کہ ایک جو خواتین آپ کا ونگ ہے اس کے میں اندر بہت اچھی خاطب بہت سٹرونگ ہے تو اچھی بات ہے کہ آپ لوگ بھی اس طرح سے آئیں یہاں ہمیں ایک بات ایٹ کرنا چاہوں گی دیکھیں یہ جو ہماری ایٹی فائیٹ پرسن یوت پر ڈپینٹ کر دی اس کی ایک بہت پوزیٹیف امپیکٹ اینرجی سے بھرپور لوگ ہیں انتھوزی ازم جو ہے وہ ایک بلکل سپرین ایکسٹریم لیول پر ہے یہاں پہ انرجی کی کوئی کمی نہیں ہے چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں دونوں حضرات میں دونوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ جو ہیں وہ جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو تبدیلی کا ایک نعرہ لگ رہا ہے نا وہ نعرہ نہ رہے تبدیلی آ جائے بلکل وہ ہمیں دیکھ جائے دیکھ بھی جائے تبدیلی پوزیٹیف ہونی چاہیے تبدیلی تو آ رہی ہے نا لیکن وہ نیگٹیوٹی کی طرف جاری ہے تیکھیں وہ محول جو ہے وہ پوزیٹیف نہیں ہو رہا تبدیلی آئے لیکن ایسی تبدیلی آئے جو کہ مضبط کا ہے محول کو بہتر کرے سازگار کرے مسائل کا حل لے کر آئے وہ والی تبدیلی کی ضرورت ہے میں خالی تبدیلی کی نہیں مضبط تبدیلی کی سلوگن چیج ہو جانا چاہیے مضبط تبدیلی چاہیے مضبط تبدیلی کی ضرورت ہے تبدیلی میں تا سلوشن تبدیلی میں تا سلوشن سر آپ کا بھی ماشاءاللہ ایکسپیرینس آپ بزنس میں نے آپ نے اپنی زندگی میں کتنے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں گے پاکستان کو کیا دیکھا تھا اور اب کیا پاکستان ہوگی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجئے نہیں الحمدللہ میرا تو ایکسپیرینس جو ہے اب تک کہ بہت اچھا رہا ہے کیونکہ میں ملک سے مایوس نہیں ہوتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ انشاءاللہ مجھے جس لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ کے بنیاد پر ملک بنا ہے تو مجھے اللہ کے دات سے امید ہے کہ دیکھیں نا لوگ اتنا کھا رہے ہیں اس ملک کو پھر بھی ابھی تک اللہ تعالی چل رہا ہے تو اسی لئے میں نے جو پہلے بھی کہا تھا کہ تھوڑی سے ہم کو روحانیت کی طرف بھی آنا پڑے گا صرف ٹھیک ہے سب کچھ رہے کوشش بھی اپنی کرنی چاہیے مگر ہم کو روحانیت کی طرف بھی آنا پڑے گا لازمی تو چل کیوں رہا ہے سوال یہ ہے کہ ملک اتنا کھا رہے ہیں اگر اس بارے میں ہمارے عام عوام الناس یہ سوچ لیں اور پھر رجوع کر لیں تو میں سمجھتی ہوں کسی آپ کو کسی قسم کی مزید سٹرگل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ جو خرابی ہے نا وہ ہمارے اردگرد سے ہی آگے بڑھے گی اگر ہم اپنے اردگرد کے محول کو سائی کر لیں تو ہمیں کسی کو بلیم کرنی کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن جیسے کہتے ہیں نا لمحہ فکر یہی ہے علمیہ بھی یہی ہے کہ ہم دوسرے کو اس کی غلطیوں کو ان کے جو بھی لیکنگ ہیں اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں لیکن اپنے گریبان میں نہیں جھاکتے ہیں آئینہ کم کم دیکھتے ہیں بلکہ میں تو سمجھتی ہوں میں اپنے سٹودنٹس کو بھی کہتی ہوں کہ اپنا آئینہ ساتھ لے کے چلو تو وہ کہتے ہیں میں آئینہ ساتھ لے کے کیسے چلیں میں کہتی ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ کیا کیا خامیہ ہیں تو وہ خامیہ اگر آپ کو سامنے والے میں نظر آ رہی ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ یہ خامیہ ہیں تو آپ اسی وقت دیکھ لیجئے اگر یہ خامیہ آپ میں بھی ہے نا جو خامیہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں بلکل آئینہ جو ہے جیسا آپ نے کہا کہ اپنے ساتھ لے کے لگو میں اپنی شناسی بھی خود سے کرنی چاہیے اور بڑھتے ہیں کچن کی دنیا میں شیف انم آپ نے تو زبردست کمال ہی کر دیا پریزنٹیشن کا عمل ہم سے رہ گیا ہم لوگ باتوں میں لگے ہوئے تھے اور آپ نے پریزنٹیشن ہی کر دی زبردست دیکھیں ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیا زبردست کمال کی آج بنایا چکن میکرونی شیف انم نے شیف انم اپنے پیج کے بارے میں بتا دیجئے آپ کس طرح سے آرڈر کر سکتے ہیں آپ کو لیٹس کک کے نام سے ہے میرا پیج اور میں ابھی اس پر ورکنگ بھی کر رہی ہوں اور اپنے چینل پہ بھی زیادہ زیادہ ہماری کوشش یہ ہی رہتی ہے کہ نئی جنریشن کو ہم جتنا بیٹر سمجھا سکے اپنے اسے کے چیزوں کے بارے میں ہائیجینک پروفیشنل طریقے سے اسے بتا سکے پک اپ کریں ہم سے تو بہت اچھی بات ہے جب آپ کسی کو نالج دیتے ہیں تو آپ کی نالج میں کمی نہیں آتی ہے اور اچھی ہوتی ہے تو ہماری پوری کوشش یہ ہی ہے کہ ہم جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہم کریں بلکل لیٹس کوک پہ تمام طرح کے کھانے جو ہیں وہ آرڈر کیے جا سکتے ہیں جس طرح آپ کو پسند ہو اور بلک کانٹیٹی میں بھی کر سکتے ہیں جی جی بلکل لیٹس کوک پہ ضرور آرڈر کیجئے شیف انم انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریسیبی کے ساتھ اللہ حافظ ناظرین یہ تھی شیف انم جنہوں نے آج بہت زبردست تھے ہمیں چکن میکرونی بنانا سکھائی سر آپ کیا کہیں گے کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت کو کچھ کہنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کہنا چاہیں کیمرہ آپ کا یہ رہا اور آپ بول دیجئے دراصل یہ ملک بنا تھا قائدہ عظم نے کہا تھا مسلمان اور پاکستانی کے لیے انفرچنیٹلی ہم لوگ اس ملک میں نہ مسلمان ہیں نہ پاکستانی ہیں ہم لوگ اپنی لسانیات اور اس میں فرقواریہ اس میں لگے ہوئے اگر ہم نے کانسنٹریٹ کیا ہم اس ملک کی بہتری کے لیے گئے تو ختم کرنا چاہیے ان چیزوں کو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ایزے مسلم اور ایزے پاکستانی تو ہم پھر اس ملک کے آگے کچھ خدمت کر سکیں گے ورنہ پھر ہم ایسے ہی آپس پہ لڑتے بیٹھتے رہیں گے اور یہ ملک ایسے ہی لوڑا لگنا چلتا رہے گا بلکل مطلب آپ کا کہہ رہے گا مقصد ہے بلیم گیم ختم کرتے ہیں ایک دوسری کو بلیم نہ کریں اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کسی زبان سے تعلق رکھتا ہے ہم اس ملک کے لیے ہیں جب ملک ہے تو ہم ہیں ساری زبانیں ہی ہیں اگر یہ ملک نہیں ہے ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے اگر پاکستان نہیں ہے تو ہمارا وجود ہی نہیں ہے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے ہم لوگوں کو اب تک سمجھنا چاہیے اللہ کہہ رہے ان کو سمجھ آجا ہے سر دعا تو کرتے ہیں ہم تو لگ رہا ہے کہ چلے کاٹنے پڑیں گے کیا کہنا چاہیں گی نازیہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی نازیہ بلکل میں یہاں پہ عوام سے مخاطف ہونا چاہوں گی میں عوام سے کہنا چاہوں گی کہ آپ نے دیگر دوسرے تمام لوگوں کو آزمایا بھی ہے ٹھیک ہے اپنا کانفیڈنس دیا ووٹ کی صورت میں اب جو ہے خانکہ بخاریہ کی طرف سے جو تین کینڈیڈنس موجود ہیں آپ ان کو اپنا کانفیڈنس دے کے دیکھئے ووٹ کی صورت میں انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے کیونکہ ان کیس جو آپ سنجھے کہ جو ان کو گائیڈنس مل رہی ہے وہ گائیڈنس اتنی اتھنٹک ہے وہ ریسورس اتنی اتھنٹک ہے وہ ہے ابباجی سرکار کی ابباجی سرکار کی جو وہ تو خیر مجموعہ ہیں خصوصیات کا ہم کیا ان کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن میں ایک بات کہوں گی جو سب سے زیادہ امپریسیو بات ہے ان کی کیونکہ جو لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں جو کھچے چلے آتے ہیں ان کی طرف جو اٹریکٹ ہوتے ہیں بلکل تزاد نہیں ہے بہت بہت شکریہ نازیہ آپ کا سر آپ کا بہت بہت شکریہ نازیہ آپ پر ہو گیا ہے بریک کا ٹائم پہلا سیگمنٹ افتتام پسیر ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا دوسرے سیگمنٹ کا بقاعدہ آغاز کریں گے نیوز بریک کے بعد کہیں جائے گا مدیک ترین موسکراتی سبا